اسلام علیکم جی اگر آپ کوکو نٹ لور ہیں تو آئیے آج آپ کو کوکو نٹ سے ایسی زبردست اور مزیدار سی رسبی بنانا سکھاتی ہوں جس کے لیے نہ ہی زیادہ خرچہ آئے گا اور نہ ہی زیادہ محنت لگے گی تو ایک بڑے باول میں میں نے دو کپ بھر کے ڈال دیا ہے کوکو نٹ کا برادہ یعنی کہ ناریل کا برادہ ہر دکان سے ایزلی مل جاتا ہے اور اس میں میں ایک کپ دودھ شامل کر رہی ہوں یہ فل فیٹ ملک ہے کوکو نٹ میں ہم دودھ اس لیے شامل کر رہے ہیں تاکہ کوکو نٹ میں کچھ نمی آ جائے مویسچر آ جائے اور دودھ کی وجہ سے اس کا فلیور بھی اچھا ہو جائے گا دودھ شامل کر کے اچھی طرح مکس کریں اور ہم نے اس کو صرف صرف دس منٹ کا ریسٹ دینا ہے دس منٹ کے بعد چلنجی ریسپی کو شروع کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک فرائی پینٹ چڑھائیں گے چولے پہ اس میں ایک ٹیبل سپون شامل کر دیں گے بٹر یہ انسالٹیڈ ہے اور ہوم میڈ ہے ہم جو ریسپی ریڈی کر رہے ہیں وہ سوفٹ اور مزیدار بن کے ریڈی ہوگی گیس کی فلیم کو میڈیم پہ سیٹ کریں نہ ہی بہت لو رکھیں اور نہ ہی بہت ہائی پہ لے کے جائیں ورنہ بٹر جل جائے گا تو جیسے یہ دونوں چیزیں مکس ہوں گی تو میں اس میں شامل کر دوں گی کوکو نٹ جس کو ہم نے دودھ میں بھگو کے رکھا تھا یہ دیکھیں کافی حد تک کوکو نٹ نے دودھ کو سوک کر لیا ہے اور اب ہم نے یہاں پر اس کوکو نٹ کی کرنی ہے بھنائی تقریباً سات سے آٹھ منٹ لگ جائیں گے آپ کو جب تک کہ دودھ کی نمی جو ہے جو میسٹر ہے وہ ختم نہ ہو جائے اور جو کوکو نٹ کا کلر ہے وہ وائٹ سے لائٹ گولڈن کی طرف نہ چڑا جائے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ میں اس کی بھنائی کر رہی ہوں فلیم جو ہے وہ میں نے میڈیم پہ ہی سیٹ کیا ہوا ہے آہستہ آہستہ کریں سلو سلو کریں ایسا نہ ہو کہ کوکو نٹ کا کلر ایک دم سے ڈارک ہو جائے تو ہماری ریسپی کا کلر بھی خراب ہو جائے گا اور یہاں پر کوکو نٹ کی اچھی طرح بھنائی کرنے کے بعد میں اس میں شامل کر رہی ہوں ڈرائی ملک پاودر میں نے تین ٹیبل سپون بھر کے ڈالا ہے ڈرائی ملک پاودر یہ خوشبو بسند نہ کرتے ہوں تو پھر آپ اس میں روز وارٹر کے دو سے تین ڈرابز یا پھر وینیلا ایسنس کے دو سے تین ڈرابز بھی شامل کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ لوگوں نے چمچ کا استعمال کرتے ہوئے اچھے سے بھنائی کر لینی ہے جو ہم نے ڈرائی ملک پاودر اس میں ڈالا تو اس کے تھوڑے سے لمس بنیں گے لیکن جیسے جیسے ہی بھنائی ہوگی نا تو لمس وہ سارے ڈیزول ہو جائیں گے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ کوکونٹ کا جو کلر ہے وہ کافی حد تک چینج ہو گیا ہے اور کوکونٹ کا برادہ بانڈنگ میں آ رہا ہے یعنی کہ چپک رہا ہے تو ہمیں بس یہ بانڈنگ ہی چاہیے تھی تو اب ہماری جو کوکونٹ کی بھنائی ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم نے اس کو کسی بڑے بول میں نکال کے اچھی طرح تھنڈا کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کی مٹھائی بنانی ہے بول میں نکالیں اور اچھی طرح چمچ سے پھیلا لیں تاکہ جلدی سے تھنڈا ہو جائے ہم نے اس کو یہاں پر ہنڈرڈ پرسنڈا نہیں کرنا ورنہ پھر اس کی مٹھائی نہیں بنے گی ہم نے اس کو تقریباً ففٹی پرسنڈ ہی تھنڈا کرنا ہے اس کے بعد ہی ہم اس کی مٹھائی بنا پائیں گے بس دس سے پندرہ منٹ میں ہی ہمارا یہ کوکونٹ کا جو بیٹر ہے وہ ففٹی پرسنڈا ہو جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے ہاتھوں کو آئلنگ کر لینی ہے تاکہ چپکے نہیں کیونکہ ہم نے اس میں چینی شامل کی ہے آئلنگ کرنے کے بعد آپ نے اس کے لڈو بنا لینے ہیں ارام سے لڈو بن جائیں گے بغیر کسی پریشانی کے اور بہت سوفٹ اور مزیدار بن کے ریڈی ہوں گے تو ہاتھوں میں تھوڑا سا گھمائیں ہلکہ ہلکہ سب پریشر دیں اور لڈو یہاں پر ہمارا ریڈی ہو جائے گا ماشاءاللہ سے لڈو کا سائز آپ اپنی مرضی کے حساب سے چھوٹا بڑا کر سکتے ہو میں نے ہلوائی کی دکان سے ملنے والے ناریل کے لڈو کے برابر کا ہی یہ لڈو بنایا ہے لڈو بنانے کے بعد ہم نے کوکورنٹ کے مرادے میں اس کو دوبارہ سے کوٹ کر لینا ہے تاکہ اچھی سی پریزنٹیشن بن جائے اور یہاں پر ہمارے ناریل کے مزیدار ٹیمٹنگ لڈو بن کے ریڈی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے میں آپ کو چیک کروا دیتی ہوں کہ اندر سے کتنے سافٹ ہیں اور کتنے مزیدار ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی کتنا زبردست اور مزیدار لڈو ہے ناریل کی یہ لڈو فلیور میں بہت رچ تھے کیونکہ ہم نے اس میں ڈرائی ملک پاورڈر ڈالا جس نے اس کو کھوئے کا فلیور دیا ٹھیک ہے بہت ہی زبردست اور مزیدار سی ریسپی ہے یہ ایک ایسی ریسپی ہے جو کم مجد میں بنتی ہے کم وقت میں بنتی ہے اور کم میند بھی لگتی ہے اس کے اوپر تو آپ اس کو بنا کے رکھیں نہ صرف آپ یہ بنا سکتے ہیں بلکہ اس کو سیو بھی کر کے رکھ سکتے ہیں تین سے چار ہفتوں کے لیے میری آج کی یہ آسان سی ریسپی آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے کم وقت میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں اور اگر اچھی لگی ہے کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں چلیں جی چلتی ہوں آج کیلئے اتنا ہی کل پھر ملاقات ہوگی کسی اور امیزنگ اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں ڈھیر سارا خیال مجھے رکھیں دعاوں میں یاد اوکے جی اللہ حافظ